موسیقی 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 خان صاحب کے جو جذبہ ہے جو میں نے ان کی ایک سب سے پہلے لیکن آپ کا لیڈر اماندار ہوگا نا تو آپ کے وسائل آپ سے دوئٹ کرنی جائے گا وہ اپنے سے پیدا کر آگیا آپ کو وسائل دے گا اور جو سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ سلائی کارگون ہے کھلاڑی لوگ کہتے وہ کھلاڑی ہے لیکن جتنی میری ان کی سٹاڈی ہے جو میں ان کو دیکھ سن تین سال سے وہ ان کا ہسٹری ہے اب لیکن اس میں جو تنظیم سازی انہوں نے سیکھی جو ان کو بہا ٹریننگ وہ چیز ملی ہے اس طرح لے کے یہ اپنی جو اپنی ہماری کیوں کہ آپ دیکھیں جسر شوکت خانم ایک پروجیکٹ ہے جسرہ وہ وہ ہے اسی طرح اگر ہمارے ہسپٹلز ہو جائے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہو جائے یہ سارا کچھ تو بیسک یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے یونٹ بنا لیں کہ وہ خود کفیل ہو جائے اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کے علاوہ ان میں ماشاءاللہ ایڈرشن کی قوالیٹی ہے اور یہ کرخت ہے تھوڑے ٹھیک ہے تو میں مانتی ہوں لیکن ہم ہی یہ قوالیٹی چاہیے آپ ایران کو دیکھیں ایران کچھ عرصہ پہلے کیا تھا اور جب ریولوشن آیا تو اب آپ ایرانیوں کو دیکھیں کہ وہ کتنے اورگنائز اور کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور کتنے وہ حکل وطن ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی میں ہو سکتے ہیں ہمارے پاکستانی کے باہر جاتے ہیں تو وہ مختلف شخصیت ہوتے ہیں پاکستان میں آجاتے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک صحیح سا باپ کی ضرورت ہے سوکتنی سال کی جو میں نے آپ کو بات بتایا ہمارے پاکستانی کے باہر جو کہ ہم سب کو ایک پروپری لیڈ کرے ہمارے ویلیوز کے ساتھ اور خان سامنے وہ ویلیوز کی خوبی ہے امانداری ہے جو تیو تین پوائنٹس میں دیکھتے ہوں پیٹر میں ہونی چاہیے وہ ان میں ہے ہمارا ماشر کی رویہ بھی تو ایسا ہے کئی علاقوں میں تو خواتین کو ووڈ کا حق نہیں دیا جاتا دوسرے اس میں ہمارے مرد ذراک ان کے والد شوہر خواتین پہ اس طرح جبر کرتے ہیں ان کو ووڈ کا ان کی مرضی سے دینا پر دیں جن سے یہ کافی اب شہور بھی آگیا ہے کافی شہور آگیا ہے آپ کو یہ بتا ہوں خواتین تو ہم مجھے خواتین سے ملنے جاتے ہیں ان کے مرد بھی اجازت لے کے آجاتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اور ہم پہلے سے ہی موٹیویٹڈ ہیں تین سال پہلے جن میں آئی تھی تو اس وقت مجھے بہت بکر تھی کیمپیننگ میں لوگوں کو اس سے بات کرتے ہوئے تو لوگ اس وقت ہستے تھے لیکن اب تو جب ہم خواتین سے بات کرتے ہیں مرد آکے بہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم نے کیا ووٹ تو ہم نے بھی دری دینا ہے ابھی تو یہ حالات ہیں لیکن یہ ہے میں تھوڑا سا کہ آخری دنوں میں جب یہ رات کو ووٹ کی جو سریل وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں اس کی اس کا ہمیں خطر ہے باقی اس وقت اسلام وقت کا جو میں جانتی ہوں یا سرحد کا جہاں میرا تعلق ہے جن دو ادلاک ہوتے یہاں تو ماشاءاللہ پہلے کے انصاف پہنچ رہوں گے خواتین کو ملک میں کن بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دی علاقوں میں تو ونی، سورا، جہنہ ایسے مسائلیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور کر گئے ہیں خواتین کو بے پناہ مسائلیں تو شیئر علاقوں میں بھی خواتین بے پناہ مسائل کا شکار ہے اس پر ذرا بتائیں ایک تو یہ جو ہے یہ بہت خلق کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہئے نہ آپ کو مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ آپ کو قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس چیز کو روکنا ہے ضروری ہے اور اس کے علاوہ پھر وراست کی حقوق کے عورتوں کے اس کا بڑا ظلم ہو رہا ہے حق مہد کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر یہ سارے چیز جو ہے قانون میں انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو قانون کا حصہ بنائے گی قانون میں تو مجھے ہیں لیکن عمل درامر نہیں ہو رہا اس میں ہم ساتھ ساتھ وراست قانون ہی تقسیم کر کے باندے گی انشاءاللہ قانون ایسا بنے گا کہ عدالت جہداد کو تقسیم کرے گی اور عورت کے نام سے اس کے جہداد چڑھائی گی اچھا اس وقت ملک جو جس مسائل کا شکار ہے آپ کے سے ذمہ دار کر دیں گی پیپلز پارٹی زیادہ ذمہ دار ہے یا نون لیگ دونوں ہاتھ تو ملا ہوئے ٹیبر کے نیچے تو اتھا ہاتھ ملا ہوئے اور آپ کا مستقبل میں مقابلہ کس سہنسی جماعت سے ہوگا آپ کے سے بڑا حریف تصور کر رہے ہیں جی میرے خواہ میں جماعت سے ہماری مسلم لیگ نون کیونکہ پیپل پارٹی نے تو اپنا خود دی انہوں نے اپنے پیر کاٹے میں آپ ایک ہونسٹ الیکشنز دیکھ رہے ہیں اگر 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 ہے تو پھر پیپل پارٹی پر سب پیسہ پہتا ہے ابھی دس ہونسٹ کیسے ہو سکتے ہیں ابھی الیکشن کمیشن بھی متفقہ آگئے ہیں آپ کو اپنی بھی اعتبار نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر ہے ابھی بھی اعتبار نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی پوری کوشش بھی کر لے انہوں نے اور طریقے نکال لینے ہیں تو الیکشن کمیشن کو میری یہ مشورہ ہے کہ خدا کی وجہ سے آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ ایووٹ کے دن جو رات کو یہ لوگ پیسر کشمیر میں جس طرح ہوا ان کو بھی آپ نے فول کروک کرنا ہے کمپلیٹ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تب جا کے ہمارے صحیح شفاف الیکشن ہوں گے اعتبار یہ مشکل ہے کرپشن کا ملک سے کیسے خاتمہ کی جاتا ہے کیا تجاویز ہے آپ کے پاس کہ ملک جو ہے نا وہ صحیح ٹریک پہ چلے کرپشن کا اس ملک پہ خاتمہ اس میں ہمارے سربراہن کا بہت ہاتھ ہے آپ دیکھیں ہم لوگ جب دور ٹو دور چاہتے ہیں کافی لوگ میں سے کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے اتنا تعلیم کیا ہے ہم نے اتنی سرمایہ لگا دیا اب ہم نوکری کے لئے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گیٹ کی پر یا چپڑا سی یا جمدہ کی تنخواہ کے لئے پچھلے سال ڈیڑھ لاکھ روپے تھا رشوت اور ساتھ میں سفارش تو وہ سفارش بھی کہاں سے لائے گا وہ رشوت بھی کہاں سے لے کر آئے گا تو کرپشن تو آپ کی شروع یہاں سے ایک ہو جاتی ہے پھر دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ جاتے ہو کسی ادارے پہ تو وہ کہتے ہیں اب انہوں نے جو رشوت ہے اس کو انہوں نے نام لے دی سرورس چارجز جیسے تو وہاں جب آپ ایک کام لے کے جاتے ہو کہ یہ کام ہے اور جائز کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ساتھی سرورس چارجز تو رشوت کے بغیر تو کیونکہ یہ رشوت میں ٹراول کرنا ہوتا ہے وانے صدرتا سیاست کے میدان میں خواتین تو بہت آگے ہیں لیکن الیکشن لڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ ریزلٹ سی ایسی آکے سنجھ میں بیٹھ جائے دی کیا سمجھتی کہ ایک عورت مرد کے مقابلے میں وڈیرے کے مقابلے میں خان کے مقابلے میں جاگردار کے مقابلے میں سنتکار کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اہلیت رکھتی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے مرد جو حضرات جو ہے وہ اتنے جذباتی ہیں اور انہا کا ان کا اتنا مسئلہ ہے کہ جب ایک عورت آتی ہے وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے رستے میں بہت روڑے گانے جاتا ہے بہت اس کو مشکلات سے گزرنا چاہتا ہے اور دوسرا فانانشلی وہ افورڈ سب نہیں کرتا پاتی جاگرداروں جو ہے جن کو راست میں ملی ہوئی ہے وہ تو کر لیں گی لیکن خواتین جو انڈسٹریلس ہیں وہ بھی کچھ کر لیں گی عام خواتین جو کہ سب کچھ پولیفیکیشن اس میں ہے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اس کے لئے بہت مشکلات ہیں تو کیا اسے مشکلات کے کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے یہ خاتمہ تو مشکلی ہے کیونکہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے کے اندر آپ الیکشن کریں گے تو کیا یہ ممکن ہے اچھا لوڈ شیڈنگ کا آپ کے پاس پیٹی آئی کے پاس کیا پلان ہے ابھی بارہ بارہ چڑھا چڑھے گھنٹیں لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے دلیور نہیں کرتے گی آپ کے سامنے یہ آپ لوگ کس طرح قوم کو اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائیں اس کے اوپر ہماری جو پولیسین ہونے انامس کی ہوئی ہے خان صاحب نے وہ تو آپ لوگوں پتہ ہے سرینہ میں انہوں نے کافی بڑا کانفرنس ہوا تھا اور دیکھیں ہمارے پاس یہ تب تیل لے کر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اتنا مہنگا ہی ہمیں پیشلی پڑھ رہا ہے یہ جب کولے میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بطلب بہت اس میں پیٹی نیچے آ جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو یہ خان صاحب نے کہا دھائی سال دو دھائی سال کے اندر یہ پرابرم بالکل ختم ہو جائے گی تب تک جی آپ کوئی ران بھی آفر کر رہا آپ کو چائنا آفر کر رہا یہ کیوں نہیں لے رہے ہم سے پنجاب حکومت کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کے جو اقدامات ہیں کئی موقعات آپ نے دیکھیں کئی جو ان کے منسکی میں جیئے ہیں کیا اس سے غربت پنجاب میں ختم ہو رہی ہے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں یہ لیپٹوپ آپ کتنے لوگوں کو دے سکتے ہو اور آپ کتنے یونیورسٹیز میں جا کے آپ دے رہے ہو یہ بیسک ایڈوکیشن ہے وہ کھڑی ہے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں میڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے آپ دے ہاتھوں میں چلے گئے سکول کی کیا حالت ہے یہ تو نہیں جہے ان کے پالسیز جو ہیں وہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں کیونکہ جب تک یہ جر کو نہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو اوپر تنوں کو اور یہ شاخوں کو اگر یہ دے رہے ہیں لیپٹوپس تو جر تو وہ کہاں کھڑیے دوسرے ایک نماز جو ان کی جو ٹیکسی سکیمیں انہوں نے جیوے گریٹ کو اور دوسرے تندور کا جو انہوں نے کیا ہوا تھا دوسرے تندور کا سکیمیں تو فیل ہو گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک ہم نے پی ٹی آئی نے بھی ایک کھولا تھا ہمارے دشلامباد میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ حق دار کو کم ملتا تھا گاریوں میں لوگ آکے زیادہ وہاں سے لے جاتے تھے تو وہ آپ اس چیز کو چیک ان بیلنس نہیں سہی کر سکتے اس لئے وہ پروجیکٹ سہی نہیں چل سکتا باقی رہے گی ٹیکسی سکیم لیکن ماسترز کر کے لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں اس کی طرح یہ انڈسری کھولیں فیکٹریز نکالیں جہاں ایک پروجیکٹ میں آپ کو اتنے زیادہ جوبز نکالاتی ہیں یہ دیکھیں آپ جب کام نکالنا ہے امپاور کریں لوگوں کو آپ ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز لگا کے دیں دوریٹنی پڑی فیکٹریز لگا ہے آپ چھوٹے بزنسز نکال دیں ان کو چھوٹی دکانے لگا دیں آپ ان کو ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز دے کے ان کو اس طرح کر کے امپاور کریں پی سی اوز کھول دیں ان کو اس قسم یہ کم درسے میں آپ زیادہ لوگوں کو ان پاور کر رہے ہیں ایک آپ پی سی او کھولتے میں کتنا خرص جاتا ہے اس میں آپ گرنے دیکھیں ایک انہی دو تین آدمی سکر میں ان پاور ہو جاتا ہے اس قسم کی کم خرص کی پروجیکٹ سٹارٹ کریں اور اپنا کم اپنا کھاؤ ٹیکسے کے اوپر کافی پیسہ لگتا ہے میں خواہ میں وہ اتنا وہ نہیں ہے اچھا ایک نئی بیعت چھل گئی ہے ملک میں کہ آئین سپریم ہے یا پارلیم سپریم ہے اس سے پہلے ناظرین نفیصہ خٹک صاحبہ سے صاحبہ سے یہ بات چیز کا اصل صلاح جاری رہے گا ہمیں آتے ہیں بیتے ہیں شارٹ کپرسل بریک ہمارے ساتھ دیں